ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو آور چینل آئی ہوپ یوالا ڈوئنگ ویل سو آج اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کلاسیفکیشن آف ایمفیبینز کو اس سے پہلے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے کریکٹر سٹک فیچر آف ایمفیبینز کو دیکھا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو اوپر آئی بٹن پر یا نیٹی ڈسکرپشن باکس کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا پہلے آپ ان کو ضرور دیکھیں تاکہ جو کریکٹر سٹک فیچر ہیں ایمفیبین فائلم کی وہ آپ کو پتا ہوں کہ ہم ان فائلم کے اندر جن سپیشیز کو رکھتے ہیں ان کی کریکٹر سٹک کیا ہیں ان کے کیا ڈسٹنگٹی فیچر ہیں جن کی بیس پر ہم اس کو فائلم ایمفیبینز کے اندر ان میمبرز کو رکھتے ہیں آج اس لیکچر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کلاسیفکیشن آف ایمفیبینز کو ان کے تین بیسک گروپز کو دیکھیں گے اور ساتھ میں پرائمری جو آرڈر سینس سب کلاس لس ایمفیبیا کو اس کو ڈیٹیل کے اندر ہم دیکھیں گے ساری چیزیں میں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کیوں ہی ہیں ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے ہم اور اسی کا پی ڈی ایف فائل بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس کے اندر دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو اپنے پاس سیف کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک کوئشن سے کہ فراغ، ٹوڈ اور سلامینڈر کے درمیان ہم کے ساتھ سے دیفرنشیشن کرتے ہیں سو اگر ہم کلوزلی دیکھیں فیلز آف سلامینڈر کو تو اگر ہم فراغ کی بات کریں تو فراغ کی جو باڈی ہوتی ہے جو سکن ہوتی ہے وہ سموت ہوتی ہے اللانگ لیمز ہوتے ہیں جبکہ ہم ٹوٹ کی بات کریں تو ان کی سکن ورتی سکن ہوتی ہے اور شاٹ لیمز ہوتے ہیں ورٹی سکن یہاں پر ایک انفیکشن ہے یعنی ورتی سکن ایک ایسا انفیکشن ہے سکن کا جو کہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس وائرس کا نام ہوتا ہے ہمارے پاس یومن پپیلو ما وائرس جس کو ہم حپی وی وائرس بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو باڈی ہوتی ہے اور سپیشی کی اس ریپٹائل کی یا ایمفیبینز کی وہ راف ہو جاتی ہے اور دوسرے کچھ چیزیں بھی وہاں پر شو ہوتی ہیں سو ورٹی سکن ہوتی ہے ٹوٹس کی اور شارٹ لیمز ہوتے ہیں جبکہ ہم سلمینڈرز کی بات کریں تو سلمینڈرز جو ہوتے ہیں یہ لانگ سلنڈیکل ان کی شیپ ہوتی ہے باڈی کی اور ان کے اندر جو فور لیمز ہوتے ہیں وہ مور ایونلی سائزد ہوتے ہیں سو یہ تین جو چیزیں ہیں یعنی ان تین سپیشیز کے درمیان آپ کو ڈیفرنس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے دن ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلاسیفیشن آف ایمفیبینز کو تو یہاں پر ہرپٹالوجیس کے نزدیک یہ ایک کانٹروورشل ٹاپک ہے اب ہرپٹالوجیس کیا ہوتا ہے یہاں سے ایک اور ایم سی کیوز آپ کے لیے نکل آیا ہے کہ ہرپٹالوجیس ہم کہتے ہیں ایسے سائنٹس کو جو کہ ایمفیبینز کی سٹیڈی کرتے ہیں اور اسی سے ہم ورڈ نکالتے ہیں ہرپٹالوجی یعنی ہرپٹالوجی is that branch of biology which deals with the study of amphibians یعنی ایسی field of biology science جس کے ہندر ہم ایمفیبینز کے عوالے سے پڑھتے ہیں ایمفیبینز کے characteristic features کو پڑھتے ہیں ان کی classification کو پڑھتے ہیں تو ایسی field of science کو ہم کیا کہتے ہیں ہرپٹالوجی کہتے ہیں then ہم بات کریں despite having an endoskeleton mode of bone the amphibian fossil record is limited relatively limited اور اسی purpose کی بنا پر ہم پھر traditional philogenes کو دیکھتے ہوئے ایمفیبینز کو تین سب کلاسز کے اندر divide کرتے ہیں پہلی کلاس ہمارے پاس آتی ہے labirinthodontia دوسری کلاس آتی ہے lipospondylite اور تیسری کلاس ہمارے پاس آتی ہے lisamphibia ان تین کلاسز کو یہاں پر ہم discuss کرتے ہیں one by one so labirinthodontia کی بات کریں تو اس کے اندر جو species آتی ہیں وہ between 350 to 190 million years ago ہمارے پاس پائی جاتی تھیں اور اگر ہم eras کی بات کریں تو ہمارے پاس پیلیوزویک اور میزوزویک eras کے اندر ان species کا جو ہے وہ پائی جاتی تھیں یہ species اور ان کے distinctive features کی بات کریں تو ان کے اندر distinctive features یہ ہے کہ ان کی جو folding ہوتی ہے یعنی ان کے اگر آپ teeth کی enamel کی cross section کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ہمارے پاس appearance ہوتی ہے وہ maze like folding کی ہوتی ہے اب maze like folding کیا ہوتی ہے آپ یہاں پر ساتھ میں images کے اندر دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پاس maze like folding اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ یہاں اس image کے اندر دیکھیں تو بہت سارے roots ہوتے ہیں جو کہ ایک puzzle کی طور پر ہمیں appearance دیتے ہیں اور اسی طرح کی appearance جو ہے ان کی اگر ہم cross section کریں ان کے teeth کی تو وہاں پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو اس طرح کی appearance کو ہم maze like folding کہتے ہیں اسی وجہ سے ان members کے group کا نام بھی labirinth رکھا گیا ہے کیونکہ labirinth کا مطلب ہوتا ہے maze like سو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کے teeth کی جو appearance ہوتی ہے وہ maze like folding کی طرح کی ہوتی ہے اسی وجہ سے انہوں کو labirinth کی بھی کہتے ہیں then groups کی بات کریں ان کے اندر تین orders ہمارے پاس آتے ہیں ایک order ایک theostigelia آتے ہیں پھر order ہمارے پاس stemnos spondylia آتا ہے then order ہمارے پاس reptilio morpha آتا ہے سو یہ تین orders بھی آپ کے ذہن کے اندر ہونے چاہیے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس labirinth روڈانشیا کے جو ہیں تین orders آتے ہیں then ہم جاتے ہیں next subclass کے اوپر وہ ہے lipospondylia lipospondylia کی بات کریں تو یہ small group of diverse species ہیں that lived between 340 to 270 million years ago اب اس کی حوالے سے بات کریں تو یہ جو species ہوتی ہیں اس کی یہ aquatic بھی ہوتی ہیں semi aquatic بھی ہوتی ہیں اور terrestrial بھی ہوتی ہیں یعنی ان کی habitat کی اگر ہم بات کریں جہاں پر یہ پائے جاتے ہیں سو یہ aquatic habitat بھی رکھ سکتے ہیں اور terrestrial habitat بھی رکھتے ہیں then ہم ان کی بات کریں تو it includes species with nude like eel like lizard like body form یعنی ان کی جو body ان species کی جو body form ہوتی ہے وہ eel like بھی ہوتی ہے lizard like ہو سکتی ہے snake like ہو سکتی ہے اب یہاں پر ایک question اور آجاتا ہے کہ eel like amphibians کو ہم کیا کہتے ہیں سو ایسے amphibians جن کی body eel like ہو ایسے amphibians کو ہم ایمفیوما کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایمفیونا ایمفیونا ہم ایسی amphibians کو کہتے ہیں جن کی جو body ہوتی ہے وہ eel like ہوتی ہے یا اس کا دوسرا نام ہم لیتے ہیں congo eel یا congo snake بھی ایسے کو کہتے ہیں سو یہ بات بھی MCQs آپ نے زیادر میں رکھنا ہے کہ جن amphibians کی body eel like ہوتی ہے ایسے amphibians کو ہم ایمفیونا بھی کہتے ہیں then ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو biggest جینس آتا ہے اس lipo spondylia کے members کا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے diplo colid diplo colid ایک وید ایسا جینس ہے ان species کا جو کہ ہمارے پاس biggest ہوتا ہے یعنی size اگر ہم length کی حوالے سے بات کریں تو 1 میٹر تک ہوتا ہے جبکہ جتنی بھی species اس گروپ کے اندر آتی ہیں وہ ساری ساری small in size ہوتی ہیں اس کے بعد بات کریں تو یہ جو نام ہے اس گروپ کو جو دیا گیا ہے وہ ایک سائنٹس نے دیا جس کا نام تھا کارل آلفریڈ وان زیتل اس نے 1888 کے اندر اس کو نام دیا lipo spondylia کا اور اس گروپ کی جو ہے differentiation کی یعنی اس گروپ کے اندر different members کو پلیس کیا دن ہم بات کریں تو اس نے کس basis کے اوپر اس پیلو زائیک پیریٹس کے اندر پریزنٹ ہوتے تھے جو اپنے ایک specific characteristics کو شیئر کرتے ہیں ان کو یہاں اس گروپ کے اندر پلیس کیا دن ہم بات کریں ان کے آرڈر کی ان کے گروپ سکی تو ان کے اندر ہمارے پاس چھے گروپ آتے ہیں پہلا گروپ ہمارے پاس آتا دوسرا گروپ آتا ہے تیسرا گروپ آتا ہے چوتھا گروپ آتا ہے لائسوروف لائسوروف دن ہمارے پاس گروپ آتا ہے مائکرو سوریا اور لاز گروپ جو چھتا گروپ ہمارے پاس آتا ہے ان گروپ کے اندر اس سب کلاس کے اندر وہ آتا ہے نیکٹر آئیڈیا یہ چھے ہمارے پاس لس ایمفیبیا لس ایمفیبیا کی بات کریں تو یہ گروپ آف ٹیکٹر پورٹ ہیں جن مائن جتنی بھی ایمفیبیان ہیں ان سب کو ہم لس ایمفیبیا گروپ کے اندر پلیس کرتے ہیں جو نوٹ کیا تھا اس گروپ کو آرنست ہیکل نے کیا تھا ان ایٹین 66 یعنی یہ وہ سائنٹس ہے جس نے اس گروپ کی ہمارے پاس کی ہمارے پاس دس گروپ کی تو ان کے اندر پیر آکسیپیٹل کنڈائل ہوتے ہیں اب آکسیپیٹل کنڈائل کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کریں تو ہمارے پاس کنویکس پیر آف آکسیپیٹل کنڈائل ہوتا ہے جو کے آف آف سکل پیزنٹ ہوتا ہے اور یعنی یہ جو ہمارے پاس آکسیپیٹل کنڈائل ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس سکل کی آف 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 سپیشیز کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں موکس گلینڈز بھی ہوتے ہیں اور پوائسنس گلینڈز بھی ہوتے ہیں جن کا پھر آگے سے اپنا اپنا فنکشن ہے دن ہم گروپس کی بات کریں تو ان کے اندر تین گروپس ہمارے پاس آئے جاتے ہیں پائے جاتے ہیں یہ تین گروپس کے یہاں پر میں نے نام لکھے ہیں جو کہ لس امفیبیا کے اندر آتے ہیں سو یہ بیسک جو ہے ہم نے تھوڑی سی ڈیفرنشیشن کی ان تینوں گروپس کے اندر تینوں کلاسز کے اندر اور کچھ جو ہیں ان کے گروپس کی اور ان کی کریکٹر سٹکس فیچرز کی بات کی اب ہم جاتے ہیں مین ٹاپک کی اوپر کہ ہم پرائیمری جو آرڈرز ہیں سب کلاس لس امفیبیا اس کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے سو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو سب کلاس لس امفیبیا ہے ان کو ہم تین پرائیمری آرڈرز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہمارے پاس آرڈر آتا ہے دوسرا ہمارے پاس آتا ہے انورا اور تیسرا آتا ہے اے پوڈا اب کوڈیٹا جو ہوتا ہے وہ یورو ڈیلا کے اندر پائے جاتا ہے جس کے اندر ہم سلامینڈرز کی سپیشیز کو رکھتے ہیں انورا کی بات کریں تو انورا جو ہے یہ ہمارے پاس سیلینشیا کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر فراکس اور ٹوٹس کی سپیشیز ڈیفرنٹ پائے جاتی ہیں اے پوڈا کی بات کریں تو اے پوڈا جمنو فیونہ کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے جس کے اندر سیسیلینز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سو اب ون بائی ون ایک ایک پرائمری کلاس کو آرڈر کو ہم لے کر چلتے ہیں ان کی کریکٹرسٹک فیچرز کو اور رپروڈکشن کو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں سو سب سے پہلے ہم بات کریں کلاس کارڈیٹا کی جس کے اندر سلمینڈرز آتے ہیں سو ان کی فیچرز کی بات کریں تو ان کی باڈی کی اوپر ٹیل ہوگی اور ان کی سپیشیز کے اگر ہم بات کریں تو 340 سپیشیز ورلڈ وائیڈ ان کی پریزنٹ ہوتی ہیں سلمینڈرز کی یا اس کلاس کارڈیٹا کی دن ہم بات کریں تو ان کے فور لیمز ہوتے ہیں اب فور لیمز ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ٹیل ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا اور ان کی آلنگیٹڈ باڈی ہوتی ہے دن ہم بات کریں سکن کی تو سکن ان کی سموث ہوتی ہے سموث سکن ہوتی ہے گلینڈولر ہوتی ہے موکس اور پوائسنس گلینڈز اب یہاں پر تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے کہ ان کی سموث تو سکن ہوگی جو سکن ہے وہ سموث ہوگی جبکہ دو طرح کے گلینڈز ان کی باڈی کے اوپر پریزنٹ ہوں گے ایک موکس سکریٹنگ گلینڈز ہوں گے اگر ہم بات کریں موکس کی تو موکس کیا چیز ہے موکس ہمارے پاس اس کی کمپوڈیشن کی بات کریں موکس ہمارے پاس موسن دن ہمارے پاس ان اورنورگ سالٹ واتر ان سے جب ملتا ہے دیاٹ لیوکوڈ سالٹ بھی جب ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمارے پاس موکس بنتا ہے اب موکس کی کمپوڈیشن کی ادر موکسN آتا ہے موکسن کیا چیز ہے ہمارے پاس ایک کانجیگٹ بروٹینز ہے یعنی گلائکو پروٹینز ہیں موسین جو کہ سیکریٹس کرتے ہیں موسین کی سیکریٹنگ سیلز ان دی اپیثیلیم آف دی ڈائیجیسٹیف سسٹم یعنی ہمارے پاس جو لائننگ ہوتی ہے ڈائیجیسٹیف سسٹم کی باڈی کے اندر ان کے اندر اپیثیلیل سیلز ہوتے ہیں اور اپیثیلیل سیلز کے اندر موسین کی سیکریٹنگ سیلز ہوتے ہیں جو کہ موسین کی سیکریشن کرتے ہیں اور اسی موسن کے ساتھ جب وارٹر ملتا ہے اور ڈڈ لوکس آٹس ملتے ہیں تو وہ موس کی سیکریشن کرتے ہیں اور یہ موس کیا کرتا ہے پھر ڈیفرنٹ فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے ڈائجیسٹس سسٹم کے اندر اور جو ہمارے پاس ڈائجیسٹس سسٹم ہے اس کو ویٹ رکھتا ہے اور جو ہمارے پاس اور فنکشنز ہیں ان کو پرفارم کرتا ہے پوائزن سکریٹنگ گلینڈز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پوائزن کو سکریٹ کرتے ہیں دن ہم بات کریں تو یہ فاؤنڈ پرائیمریلی انڈر لیپ لیٹرز اور سوائلز کے اندر اور ایکویٹک بھی ہیبیٹیٹ رکھتے ہیں یعنی ان کے ہیبیٹیٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس پوائنٹ کے اندر کہ یہ لیپ لیٹرز کے سائٹ پر بھی پائے جاتے ہیں سوائلز کے اندر پائے جاتے ہیں یا ایکویٹک بھی کچھ ہوتے ہیں دن ہم ان کی فٹلائزیشن کی بات کریں تو ان کی باڈی کے اندر جو فٹلائزیشن ہوتی ہے وہ انٹرنل فٹلائزیشن ہوتی ہے اب فٹلائزیشن کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب فین آ ہوتی ہے یونین ہوتی ہے اگ اور سپرم کی تو ہمارے پاس وہ پروسس فٹلائزیشن کراتا ہے اب دو طرح کی فٹلائزیشن ہمارے پاس ہوتی ہے ایک انٹرنل فٹلائزیشن ہوتی ہے اور ایک سٹرنل فٹلائزیشن ہوتی ہے اگر ہم انٹرنل فٹلائزیشن کی بات کریں تو انٹرنل فٹلائزیشن ایک ایسا پروسیز ہے جس میں یونین آف ایگ اور سپرم ہوگی انسائیڈ دی فیمل باڈی تو ایسی فٹلائزیشن کو ہم انٹرنل فٹلائزیشن کہتے ہیں جبکہ ایکسٹرنل فٹلائزیشن ایسی فٹلائزیشن جو کہ آؤٹسائیڈ دی باڈی آف فیمل ہو اس کو ہم ایکسٹرنل فٹلائزیشن کہتے ہیں سو اگر ہم کارڈیٹا گروپ کی بات کریں تو ان کے اندر جو سپیشیز ہوتی ہیں ان کے اندر موسٹلی انٹرنل فیٹلائزیشن ہوتی ہے بائی سپر میٹا فور اب سپر میٹا فور کیا ہے سپر میٹا فور ہمارے پاس میل کا رپروڈکٹف سٹیکچر ہے جو کہ کیا کرتا ہے پیکج کرتا ہے سپرم سیلز کو اور ان کو ہیلپ کرتا ہے اپنے سپرم کو یعنی جو ٹرانسفر کرنے میں مدد دیتا ہے اس ٹیکچر کو ہم سپر میٹا فور کہتے ہیں اور یونین میں مدد دیتا ہے سو انٹرنل فیٹلائزیشن جو ہوتی ہے وہ سپر میٹا فور کو یوز کرتے ہوئے ہوتی ہے تو ہم بات کریں تو یہ آل پریڈیشیس ہوتی ہیں پریڈیشیس مین یہ پریڈیٹری ہوتی ہیں یعنی جو ان کی لیونگ ہوتی ہے وہ دوسرے لیونگ آرگنیزمز کے اوپر ہوتی ہے دوسرے انسیکٹس کو یا وارمز کو یا ایزا فوڈ جو ہے وہ انجیکٹ کرتے ہیں اور یہ نان ہر بھی وورس ہوتے ہیں ہم ان کی ریپروڈکشن کی بات کریں تو جیسے میں نے ریپروڈکشن کی اوپر بات کی کہ یہ انٹرنل فیٹلائزیشن ہوگی دین ان کے اندر جو ایکس ہوتے ہیں وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں پونٹس کے اندر سیکچول ڈائیمورفزم جو ہوتا ہے وہ لیمیٹیڈ ہوتا ہے اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ میل اور فیمل باڈی کے اندر جو ڈیفنس ہوتا ہے وہ بہت لیٹل ہوتا ہے یعنی ہم آسانی سے میل اور فیمل کو ڈیفرنشیئٹ نہیں کر سکتے دین ہم بات کریں تو ان کے اندر کلوکل گلینڈز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ انلاج ہو جاتے ہیں دیورنگ ریپروڈکٹیو ایکٹیویٹی اب کلوکا کیا ہے اور کلوکل گلینڈز کیا چیز ہیں اب کلوکا کو آپ نے سمجھنا ہے یہ ایک ایسا اوری فیز ہے تو یہ دو کلوکا کی بات ہوگی اگر ہم کلوکل گلینڈ کی بات کریں تو یہ ایک ایسا گلینڈ ہے جو کہ لوکیٹڈ ہوتا ہے ان دی کلوکل ریجن آف لور ورٹی بریٹس یعنی لوور ورٹی بریٹس کے اندر جو کلوکل ریجن ہوتا ہے وہاں پر جو گلینڈ پریزنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کلوکل گلینڈ کہتے ہیں جو کہ ریپروڈکٹیو فنکشنز اور دوسرے فنکشنز کو وہاں پر پرفارم کرتا ہے سو دیورنگ ریپروڈکٹیو ایکٹیویٹی کیا ہوتا ہے کہ یہ کلوکل گلینڈ جو ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام اسی وقت ہوتا ہے تو یہ انلاج کر جاتا ہے جبکہ میل سکن کی بات کریں تو میل سکن جو ہوتی ہے وہ سلائٹلی دھفر ہوتی ہے اور کلوڈل فنس جو ہوتے ہیں وہ بکم لانگر ہو جاتے ہیں دین ام ہر پاس ایک اور طرح کے گلینڈز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں میلز کے اندر وہ ہوتے ہیں ہیڈونک گلینڈز اب ہیڈونک گلینڈز کی بات کریں تو ہیڈونک گلینڈز ایسے سیورل گلینڈز ہیں جو کہ ویرئیس سلائمینڈز اور ریپٹائلز کی سپیشیز کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایسی سیکریشنز کو پریڈیوز کرتے ہیں جو کہ سیکشوال اٹریکشن اور سٹیمولیشن کے اندر یعنی اپنا رول پلے کرتے ہیں یعنی اگر جو ریپروڈکشن کا پروسس ہونا ہے یا سیکشوال اٹریکشن ہونی ہے یا سٹیمولیشن ہوتی ہیں اس کے اندر جو رول اپنا پلے کرتا ہے گلینڈ وہ ہیڈونک گلینڈ ہوتا ہے اور یہ کچھ سپیشیز آف سلمینڈرز کے اندر بھی پریزنٹ ہوتا ہے اور ریپٹائلز کے اندر بھی پریزنٹ ہوتا ہے جو یہ فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے دن ہم نائنٹی پرسنٹ آف آر سلمینڈرز کی بات کریں وہ یوٹیلائز کرتے ہیں سپر میٹا فور کو فار انٹرنل فیٹلائزیشن جیسے میں اوپر بات کی کہ ان کے اندر جو انٹرنل فیٹلائزیشن ہوتی ہے وہ تھرو کس کے ہوتی ہے سپر میٹا فور کی ہوتی ہے یعنی میل رپروڈکٹف جو سٹیکچر ہے اس کے تھرو ہوتی ہے دن ہم ان کے اندر بات کریں فیملیز کی جو انکلیوڈ ہوتی ہیں ان کی فیملیز کی بات کریں تو ان اس گروپ کو سلمینڈرز کے گروپ کو یا آرڈر کارڈیٹا کو ہم ان جو ہے ایٹ فیملیز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ان ساری جو فیملیز کے نام ہیں وہ یہاں پر میں نے منشن کی ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ان فیملیز کو جو ہے ہم آرڈر کارڈیٹا کے اندر پلیس کرتے ہیں سو یہ چیزیں بھی آپ نے زیان میں رکھنی ہیں دن ہم جاتے ہیں نیکسٹ آرڈر کی اوپر اور وہ ہے ہمارے پاس آرڈر اینورا آرڈر اینورا کی بات کریں تو ان کے اندر فراغس اور ٹوٹس آ جاتے ہیں اب ان کی سپیشیز کی بات کریں تو ہمارے پاس یعنی 34 ہنڈرڈ سپیشیز جو ہے ورلڈ وائیڈن کی پائے جاتی ہیں ان کے اندر فور لمس ہوتے ہیں یوجلی آف ان ایکول سائز اور ہنڈ لمس جو ہوتے ہیں وہ الانگیٹڈ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع کے اندر ڈیفرنشیشن بتائی تھی فراغس، ٹوٹس اور سلمینڈرز کے حوالے سے تو وہاں پر بھی میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ فراغ اور ٹوٹس کی جو لمس ہوتے ہیں وہ ان ایکول سائز کی ہوتے ہیں جبکہ ہم جب سلمینڈرز کی بات کرتے ہیں تو سلمینڈرز کی جو سپیشیز ہوتی ہیں ان کے اندر جو فور لمس ہوتے ہیں وہ مور ایونلی سائز ہوتے ہیں سو یہ پہلا آپ نے جو پوائنٹ ہے وہ ان حوالے سے یاد اکنا ہے دین ہم بات کریں تو ہیڈ اور ٹرنک جو ہوتا ہے وہ آپس میں فیوز ہوتا ہے اور جو ٹیل ہوتی ہے وہ لارول سٹیج کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے جبکہ اڈلٹ جب بن جاتا ہے تو وہ ٹیل جو ہوتی ہے وہ لاس ہو جاتی ہے یعنی وہ ریموو ہو جاتی ہے دین ہم بات کریں تو یہ مور وائٹ سپریڈ ہوتے ہیں دین سلمینڈرز ان کی سپیشیز بھی سلمینڈر کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور ان کا ہیویٹیٹ بھی جو ہوتا ہے وہ وائیڈ ہوتا ہے دین ہم وقلائزیشن کی بات کریں تو وقلائزیشن اور ریسٹرکٹی پرائیمری ٹو میل فار کاؤنٹر شپ موسٹ ہف ایکسٹرنل فارٹلائزیشن پریویس جو آرڈر ہم نے پڑا آرڈر کاوڈیٹا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اندر انٹرنل فارٹلائزیشن زیادہ پائی جاتی ہے جبکہ ہم آرڈر اینورا کی بات کریں یا فراگ سے ٹوٹ کی بات کریں ان کے اندر ایکسٹرنل فارٹلائزیشن پائی جاتی ہے یعنی فین آف یونین آف ایگ اور سپرم ہوتی ہے ایکسٹرنل فارٹلائزیشن کہتے ہیں اچھا تو ہم اب بات کرتے ہیں ریپروڈکٹیف پیٹرنز کی اگر ہم کلاس اینورا کے اندر میمبرز کی بات کریں تو ان کے اندر جو میلز ہوتے ہیں وہ وقلائز کرتے ہیں یعنی میلز آواز نکال کر اٹریکٹ کرتے ہیں فی میلز کو اپنی طرف دن ہم بات کریں ایم پلیکسس جو ہے یہ برنگز تی کلوکس اف میل این فی میل ٹوگیدر اب ہم ہمارے پاس یہ ایم پلیکسس کیا ہے یہ ایک لیٹن ورڈ ہے it is a type of mating behavior exhibited by some externally fertilizing species اور چیفلی ان کے اندر ایم فی بیانس بھی آتے ہیں اور ہارشو کریپس بھی آتے ہیں اس کے اندر اب کیا ہوتا ہے کہ میل جو ہوتا ہے وہ گرپس کرتا ہے فی میل کو with his front legs as the part of mating process and at the same time or with some time delay he fertilizes the eggs as they are released so ایم پلیکسس کی آپ کو بات سمجھانی چاہیے کہ ایم پلیکسس ایک ایسا mating behavior ہے جس کے اندر جو fertilizing externally fertilizing species ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو یعنی fertilize کرتی ہیں then ہم بات کریں external fertilization جو ہوتی ہے eggs کی وہ sperm کے تھو ہوتی ہے جو کہ جو کہ دونوں یعنی جس وقت آپس میں union کر لیتے ہیں تو deposit ہو جاتے ہیں water کے اندر جہاں پر further development ہوتی ہے then ان کے اندر tadpole developments بھی ہوتی ہے اور metamorphosis بھی ہوتی ہے اگر آپ کو detail کے اندر metamorphosis کو سمجھنا ہے اس کی types کو سمجھنا ہے تو وہ بھی آپ کو ہمارا لیکچر مل جائے گا آپ اس کو detail کے اندر سمجھ سکتے ہیں then ہم بات کریں تو ان کے اندر جو adults ہوتے ہیں یعنی order anora کے members یہ predatious ہوتے ہیں predatious کا مطلب یہ ہے کہ یہ predatory ہوتے ہیں یہ دوسرے living organisms کے اوپر depend کرتے ہیں یعنی ان کو as a food جو ہے ingest کرتے ہیں insectivores بھی ہوتے ہیں اور corneivores بھی ہوتے ہیں insectivores جو کہ insectیو پر feed کریں so یہ باتیں بھی آپ کو سمجھانی چاہیے then ہم بات کرتے ہیں the door primary reproductive positions ہوتی ہیں in phylum کے اندر یعنی order کے اندر آنے والے species کی ایک ہمارے پاس position ہوتی ہے axillary اور ایک ہوتی ہے inguinal axillary position کی بات کریں تو axillary position کے اندر کیا ہوتا ہے کہ male جو ہوتا ہے وہ grabs کرتا ہے female کو just behind the four limbs یعنی four limbs کے behind سے جو male ہوتا ہے وہ female کو grabs کرتا ہے then ہم دوسری position کی بات کریں inguinal position کی تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ male جو ہوتا ہے وہ grabs کرتا ہے female کو around the waist just in front of hind limbs ساتھ میں آپ کو images بھی دکھا رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دو positions ہمارے پاس ان members کے اندر ان species کے اندر پائی جاتی ہیں یا وہ show کرتی ہیں then ہم جاتے ہیں ان positions کے بعد کچھ ہمارے پاس families آتی ہیں اس group کے اندر وہ families یہاں پر ساری میں نے لکھی اور ان کے کچھ features بھی رکھے ہیں اگر ہم سب سے پہلی family کی بات کریں تو family جو ہمارے پاس ہمارے پاس family آتی ہے وہ اس cathedia جس کے اندر tailed frog آتے ہیں یعنی ایسے frog آتے ہیں جن کے اندر tail present ہوتی ہے then family ہمارے پاس آتی ہے lepto dectyla die اس کے اندر narrow toes آتے ہیں then family pilo betidae آتی ہے جس کے اندر spade foot toes آتے ہیں ساری کی ساتھ ساتھ آپ کو images بھی دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ان families کے اندر جو members آتے ہیں ان کا تھوڑا سا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیسے دکھتے ہیں کیسی یعنی دیکھنے میں ہوتے ہیں then ہم بات کریں family myro halidae آتے ہیں جن کے اندر narrow mouth toes ہوتے ہیں then family bufonidae آتے ہیں جن کے اندر true toes پائے جاتے ہیں family halidae آتے ہیں جن کے اندر tree frogs present ہوتے ہیں then family ranidae آتے ہیں جن کے اندر true frogs ہوتے ہیں یعنی یہ ہمارے پاس جو سات families ہیں وہ اس group order anera کے اندر present ہوتے ہیں جن کے اندر different species of frogs اور toes present ہوتے ہیں کچھ tailed frogs ہوتے ہیں کچھ narrow toes totes ہوتے ہیں کچھ mouth جو ہوتے ہیں وہ narrow ہوتے ہیں اور کچھ tree frogs ہوتے ہیں true frogs ہوتے ہیں تو اس طرح سے different جو frogs اور toes کی species ہیں ان کو ہم ان seven families کے اندر classes کے اندر divide کرتے ہیں place کرتے ہیں سو ان سارے کے جو نام ہیں وہ آپ نے زیان میں رکھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی زیان میں رکھنا ہے کہ اس class کے اندر اس family کے اندر کون سا frog یا کون سا toad آتا ہے سو یہ چیزیں آپ نے سمجھ دی ہیں یہ دوسری class ہمارے پاس ہوگی دوسرا order ہو گیا order anora اب last order کی طرف جاتے ہیں اور وہ order ہے order a poda جو جمی 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 سے ظاہر رہا ہے a پوڑا a بولتے ہیں without and poda بولتے ہیں without lex یعنی ایسے species سائسیلین کی یا ایسے انفیبین کی species جن کے اندر لیکس نہیں ہوتی ان species کو آم class یا order a پوڑا کے اندر پلیس کرتے ہیں اس کیونکہ اب ان کے اندر لیکس نہیں ہوتی تو اس وارم لائک انیمل سوتے ہیں جیسے وارم سوتے ہیں اسی طرح کی ان کی باڈی تیکسٹر ہوتا ہے جہاں پر لیکس نہیں پریزنٹ ہوتی دن ہم بات کریں تو یہ سب ٹوٹیرین ڈگر سوتے ہیں یعنی انڈر گراؤن جو ہے وہ ڈگ کر کے رہتے ہیں دن ہم سپیشیز کی بات کریں آئیز ہوتی ہے ان کے اوپر کورنگ ہو سکتی ہے سکن کی بھی اور بون کی بھی دن ہم ٹینٹیکلز کی بات کریں ٹینٹیکلز جو ہوتے ہیں ہیڈ کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں جو کیمو سنسری آرگن کا کام کرتے ہیں تو دیٹیکٹ انڈر گراؤن پری اب ٹینٹیکلز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی جو ایمارمنٹل سٹیمول آئے ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر اپنا رسپونس جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں سو انہی ٹینٹیکلز کو یوز کرتے ہوئے ایز کیمو سنسری آرگن یہ جو اے پوڈا کے میمبر ہوتے ہیں یہ سیلین کے میمبر ہوتے ہیں یہ انڈر 40-60% آف فیمیل باڈی سائز ون برن یہ بھی آپ نے بات جہاں پر سمجھ نہیں ہے پھر ہم نیکس پوائنٹ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس انیشل گروت ہوتی ہے فیٹس کی وہ سپورٹ کون کرتا ہے یوک سیک کرتے ہیں اور ایمبر یوز جو ہوتے ہیں وہ فیڈ یعنی فیمیل باڈی کے اندر جو اوی ڈیک ہوتی ہے اس کی اپی تیل وال سے ہمارے پاس یوٹرائن ملک کی سیکریشن ہوتی ہے اور اس یوٹرائن ملک کو پھر کون فیڈ کرتا ہے ایمبریو جو ہیں وہ اس کو فیڈ کرتے ہیں اور اپنی ڈیویلپمنٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں یعنی ایمبریو کی جو خراک ہوتی ہے انسائی باڈی آف فی میل اوی ڈیک کے اندر کون سی ہوتی ہے وہ یوٹرائن ملک کو لیتے ہیں ہم جنرلائز ایمفیبین انٹیگویمنٹ کی بات کریں تو اس کے اندر کچھ پوائنٹس لکھیں ہمارے پاس جو ایمفیبین ہیں وہ پروبیلی کورڈ سکیل سکیل لیکن سٹل اپیرنٹ ہیں کچھ جو موڈرن ایمفیبین ان کے اندر بھی ہمارے پاس یہ سکیل ریکھنے کو ملتے ہیں ہم بات کریں پوائنٹ کی تو اپی ڈرمل جو لیئرز ہوتی ہیں وہ ہائیلی گلینڈولر ہوتی ہیں ایمفیبین کے اندر لیکن ہم بات کرتے ہیں جو گلینڈ ایکچولی لیئرز ہوتے ہیں وہ درمس لیئر کے اندر ہوتے ہیں سکن کے اب یہاں پر آپ سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس سکن ہوتی ہے کسی بھی آئنیمل کی بیسی ہم بات کریں تو ہمارے پاس سکن ہوتی تین لیئرز پائے جاتی ہیں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس اپی ڈرمس لیئر دوسری ہوتی ہے ڈرمس لیئر اور تیسری ہوتی ہے ہائپو ڈرمس لیئر اگر ہم اپی ڈرمس ہمارے پاس آؤٹر موس ہوتی ہے درمس جو ہوتی ہے وہ میڈل لیئر ہوتی ہے جبکہ ہائپو ڈرمس جو ہوتی ہے وہ انر موس لیئر ہمارے پاس پیزن ہوتی ہے جیسے ہم نے دو گلین کی بات کی موس گلین کی تو یہ جو گلین ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس پیزن ہوتے ہیں درمس لیئر کے اندر جہاں سے سیکریشن کرتے ہیں اور دیفرنٹ کے اندر موس کی ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل میں نے آپ بتایا ہے دن ہم بات کریں تو وینم گلین جو کہ پوائزنس سیکریشن کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہم بات کرتے ہیں ہیڈون گلین 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 جو ایسی سیکریشن کرتے ہیں جو سیکشل ایٹریکشن اور سٹیمولیشن میں مدد دیتے ہیں یہ میل جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے اندر پیزنٹ ہوتے ہیں اور جب یہ ریلیز ہوتے ہیں تو یہ فیمیل کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں تو کلیپس اور ریپروڈیوز یہ بات بھی آپ نے سمجھ نہیں ہے اگر میل کی کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کون سے ہیں یہ ہمارے پاس دیفرنٹ پیگمنٹ ہوتے ہیں کلر پیگمنٹ ہوتے ہیں کلر پیگمنٹ سیل ہوتے ہیں جو کہ دیفرنٹ کلر کو جو ہے انہیویٹ کرتے ہیں سو یہ کچھ جنرلائیز کی کریکٹر سٹکس تھی فیچر تھی کہ ان کے اندر چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں سو یہ کلاس یا آرڈر اے پوڑا کے حوالے سے باتیں تھیں سو یہ آج کا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے دیکھا جنرل جو دیکھی ایمفیبینز کی ساتھ میں جو پرائیمری آرڈر سب کلاس لس ایمفیبیا کے ان کی تینوں آرڈر کو جس کے اندر ایک کلاس سلامینڈر کو دیکھا دوسرے کے اندر فراکس کو دیکھا اور تیسرے سائس کو دیکھا یعنی ایک دیٹیل لیکچر میں نے آپ دینے کی یہاں پر کوشش کیا ہے جس کے اندر سب چیزیں میں نے اس وجہ سے لکھ رکھ اپنے پاس تاکہ ٹائم ہمارا کم سے کم ضائع ہو اور چیزیں آپ کو زیادہ سمجھ آئیں جس کے ایک نیا فائلم لیں گے اس کی کریکٹر سکس کو سب سے پہلے دیکھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ ہے تو ضرور اس کو لائک کی جی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ